خرشی شاہ صاحب اچھا اسپریٹ خرشی شاہ صاحب مائیک ہن کرے پلیز جناب جی پلیز ہونرابل میمبر پرامسن آباد نے جو بات کی اچھی بات ہے اچھا اسپریٹ ہے ہم سب بھائی ہیں مسلمان ہیں اور یہ پاکستان برے سغیر میں اس کی جب ڈیوین ہوئی تو مین جو اس کا فوکس سپریٹ تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو اپنا ایک وطن چاہیے ہم سب اس سپریٹ کو اس سوچ کو آج بھی مانتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی مانے گی یہ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی چھانو اور پہچان ہے یہاں پہ مہاجروں سندھیوں بلوچوں یا پتھانوں یا کشمیروں مگر جب ہم دنیا میں کسی چھتے میں بھی جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان ہوں جب پاکستان میں رہتے ہیں تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کہتے ہیں ہم سندھ سے ہیں سندھی ہیں یہ اپنی جگہ پر ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے مگر انفارچونٹلی اگر آننبل میمبر تاریخ کی بات کرتے ہیں تو یہ کریڈٹ صوبہ سندھ کو جاتا ہے اور بنگال کو جاتا ہے ہسٹری یہ ہے اب کوئی اپنی تاریخ بنائے تو اور بات ہے بنگال نے اور سندھ کی اسیمبلی نے یہ ریزولوشن پاس کی اگر مزید یہ توجہ دے مجھے میرے آننبل میمبر تو مزید ان کو بتا دیتا ہوں تاریخ کیا ہے جب الیکشن سوئے یہاں پیشن میں تو اس وقت الیکشن میں آدھی سیٹے کانگریس نے جیتی آدھی سیٹے مجھے ملیگ نے جیتی جی ایم سید جس کا نام سارے لوگ جانتے ہیں ان کو شادیہ سنکے آج ان کی نالج میں اضافہ ہو وہ پکے مسلم لیگی تھے پکے مسلم لیگی تھے اور مسلم لیگ کا جھنڈا لے کے قائد اعظم کے آگے چلتا تھا مگر جب الیکشن سوئے کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا اور ان کی مرضی پہ کچھ ٹکیٹیں نہیں دی گئی مسلم لیگ ڈیوائیڈ ہوئی مسلم لیگ نے ففٹی پرسن ووٹ لیے اور ففٹی پرسن ووٹ لیے کانگریس نے تین سیٹے تھی کرسچنز کی جو سپیشل سیٹے تھی وہ نیوٹرل ہو گئے یہ تاریخ بتا رہا ہے تو میں ان کو یہ تاریخ میں اضافہ کر رہا ہے تین دن بیل بچتی رہی کوئی چیئر کرنے کے لیے نہیں آیا یہاں پہ نوید کمر صاحب بیٹھے ہیں ان کے نانا میرا محمد شاہ صاحب اس وقت کے سپیکر تھے اگر وہ چیئر کرتے تھے تو ایک ووٹ ریزولوشن کے لیے کم ہو رہا تھا مسلم لیگ کا میرا محمد شاہ صاحب جو ان کے نانا بھی تھے وہ آنے ہی بیٹھے نیچے آکے بیٹھ گیا ووٹ برابر تھے اور کرسچن ووٹ جو تھے وہ نیوٹرل تھے کیونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ انگریز سرکار نے اپنے لوگوں کو کرسچنز کو روک دیا تھا تین دن بیل بچتی رہی کوئی نہیں آیا اس ایمری ڈیزول ہوئی الیکشن ہوئے چھے ووٹوں کی برطری ہوئی اور سندھ اسیمبلی نے ریزولوشن پاس کیا پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا اور لاکت علی خان نے سندھ اسیمبلی کے اندر پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہے اس لیے تھوڑا سا ہم مغرور ہیں سندھ والے یہ بٹ نیچرل ہے مغرور ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا یہ ہماری قدرتی بات ہے جو چیز بناتے ہیں اس میں مغرور ہی آ جاتی ہے جو اچھی بات نہیں ہے پاکستان ہم سب نے بنایا پنجاب نے بھی بنایا اس وقت حکومت تھی مگر وہاں کے عوام جو تھے نائنٹی فارٹی کے ریزولوشن میں شریک تھی خبر پختون خواہ کہ لوگوں نے بھی بنایا مگر ادھر حکومت کوئی اور تھی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتا تھا ریزولوشن دو جگہوں پہ پاس ہوا ایک بنگال نے جو آج بنگلہ دیش کے نام سے ایک سندھ مسترس بیکر اچھی بات کی ہے اسد عمر نے کوئی بری بات نہیں کیا کہ جیئے سندھ جیئے سندھ ہمیشہ جیئے سندھ اور جیئے پاکستان یہ فیڈریشن ہے ایک گلدستہ ہے مگر وہ گلدستے کو ڈسٹرائے کون کر رہا ہے آج ایک نئی ڈیبیٹ آپ نے چھیڑ دی ہے ہم آج بھی اس کو آوائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کا فیس ہے پاکستان کا فیس ہے وہاں آپ کو پتھان بھی ملے گا وہاں آپ کو بلوچ بھی ملے گا وہاں آپ کو پجابی بھی ملے گا وہاں آپ کو کشمیری بھی ملے گا وہاں آپ کو گلگتی بھی ملے گا وہاں تو سندھ کے دوہیں سندھی ملیں گے جو بھی سندھ میں رہتا ہے وہاں ایک ایسی ڈیبیٹ چھیڈ ڈان ون فٹی نائن تردیز بھی ہو رہی ہے یہ فیڈریشن کے حق میں بات نہیں ہے اگر آپ کے نیت میں کوئی حکومت کی نیت میں کوئی اور بات ہے اور سوچ ہے کچھرے پہ شہست نہیں ہوتی کچھرہ تو لاہور میں بڑا بڑا پڑا ہے دو ہزار ٹن نکلتا ہے پانچ سو اٹھتا ہے اب کچھرے پہ شہست کرنا اگر ایک مثال ہے مسٹر سپیکر ہم سب اس ایوان میں پارلیمنٹیرل بیٹھے ہیں اسیمبلی کے میمبر بیٹھے ہوئے سب آنڈرابل ہیں سب عزتدار لوگ ہیں سب ووڈ لے کے آتے ہیں مسٹر سپیکر ایک کہاوت ہے سنتے آ رہے ہیں کافی ایک سال ہو گیا ہے کہاوت ایک سال ہو گیا ہے یہ باتیں چل لئی ہیں چل لئی ہیں ڈسکیشن مو رہی ہیں ٹاکس میں آ رہی ہیں میڈیا ٹاکس میں آ رہی ہیں مگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے ہمارا لیڈر تو کہتا ہے کہ میں کسی ایسی مومنٹ میں نہیں جاؤں گا جو اس پارلیمنٹ کو توڑے گی یہ ہماری پیپلز پارٹی کی ایک لائن ہے حکومت کو ہٹانے میں ہم بالکل ساتھ ہیں سب کے ساتھ ہیں مگر پارلیمنٹ کو توڑنے کے لیے ہم حق بھی نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں یہ پارلیمنٹ چلے مگر ایک بات چل لئی ہے کافی دنوں سے اس پہ ایک منصال دینا چاہتا ہوں میں ایک بکری کا بچہ تھا آرہین دہ ہوس پلیز آرہین دہ ہوس وہ پانی پی رہا تھا آرہین دہ ہوس پی رہی ہیں آپ تو اوپر سے ہے میں نیچے ہوں اس نے کہا نہیں تم مجھے اپنا قدرہ پانی پلا رہا اس نے کہا تجھے کھانا ہے تو کھالو مگر بہانے کیوں جھوڑتے ہو یہ کچھرے کا بہانہ ون فارٹی نائن کا بہانہ بنانا ہے تو سیدھے سے بات کرو مستر سبیکر یہ اچھی باتیں نہیں ہیں یہ فیڈریشن ہے یہ وفاق ہے میں کوئی کسی پہ الزام تراشیاں نہیں کر رہا اس وقت اس حالات میں جب دشمن ہمارا ایک بچل قسم کا شخص جو ہندوستان میں بیٹھا ہے جو ہماری اسلامی ریاستوں میں جا کے ایوارڈ دے رہا ہے ان حالات میں جب تالبان کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں ان حالات میں جب ایران گیس پائیپلائن کو فیسرہ ہم رد کر دیتے ہیں ان حالات میں ہم پاکستان کے اندر ہمیں ایسے ایشیوز نہیں اٹھانے چاہیے جس کا فائدہ ہمارا بچر قسم کا دشمن ہم سے فائدہ لے یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں بڑا سپریٹ دیکھ رکھنا مخالفت لڑائی جیل میں ڈالنا نہیں لے کے آنا پروڈکشن آرڈر نہیں نکالنا سپیکر کا فیسرہ نہیں ماننا سپیکر اپنا فیسرہ نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں سب سے بڑی بات ہے فیڈرشن پاکستان کی سلامتی پاکستان کی بقا اور ذمہ دار لوگ بیٹھ کے جب ایسی باتیں کریں گے وہ بہت خطرناک ہوں گی اس لیے جیوے میرا پنجاب جیوے میرا خیبر پکتنخواہ جیوے میرا بلوچستان جیوے میری سندھ تب بنتا ہے پاکستان یہی سوچ رکھے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ پارلیمنٹ بھی چلیں